اسلام علیکم میرا نام کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار اوفیشل ایس پی ایف فور نائنٹی سپیشل پولیس فورس کی جاپس اور ایس پی ڈی فائف ہنٹیٹ ٹریفک پولیس جاپس کے بارے میں آج بات کرنے آیا ہوں ان دونوں ویکنسیز کے جو کوڈ میں نے لیے ہیں ان کے انٹرویو ہو چکے ہیں اب یہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے ریزل کا ایس پی ایف فور نائنٹی ہیڈر آباد کا انٹرویو ہونا باقی ہے وہ کب ہوں گے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے انٹرویو پینڈنگ ہے ابھی تک سی پی او میں دیکھیں جو ایس پی ایف فور نائنٹی ہیڈر آباد ہے نا آپ ریجن ہے ہیڈر آباد اور ہیڈر آباد ریجن کا الگ ڈیشنل آجی ہیڈر آباد ہے جس کو کہتے ہیں آرڈ پی او ہیڈر آباد ریجنل پولیس آفیسر وہاں سے مارک ہو کے چلے گئے ہیں سی پی او تو سی پی او فائنل کرے گا کب آپ کا انٹرویو لینا ہے تو فیلال اب تک فائنل نہیں ہوا ہے ایکسپیکٹیشن سے کہ جلدی انشاءاللہ تالہ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ایس پی او فور نائنٹی کا ریزل کب آ رہے ہیں اور ایس پی ڈی فائنل ٹریفک پولیس کا ریزل کب آ رہا ہے دیکھیں ان دونوں کی بات کرتے ہیں سیم برابر سے ٹریفک ریزل جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریزل کافی اچھا ہے بہت اچھا ریزل ہے آپ لوگوں کا ٹریفک کا ایس پی او فور نائنٹی کی ویکنسیز کی تعداد بہت کم ہے مطلب جو ویکنسیز آناؤنس ہوتی ہے بہت کم ہے اس میں میل فی میلز دونوں ہیں ریزل انشاءاللہ اس مہینے میں دونوں کے آناؤنس ہو جائیں گے آپ کو جتنی بھی رومر سن رہے ہو جتنی بھی کیا سرائیاں سن رہے ہو یا پہلے بھی جو میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں دیکھو میں اب ریزل اناؤنس جب کرنا ہوتا ہے نا اس میں کوئی آپ کو ایک ڈیٹ کوئی بھی نہیں بتا سکتا سیریسلی کوئی بھی نہیں بتا سکتا آپ کو ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس مہینے آ جائے گا اس کا کیوں آ جائے گا اس مہینے میں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں دیکھیں ریزل آپ لوگ کے بن چکے ہیں کمپلیٹ ہیں ریزل جب بن جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر جو کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں ان سب کے سائن ہونے ہوتے ہیں ان سائن کی جب تک سائن نہیں کریں گے تمام پھر جو اس کا چیف ممبر ہوتا ہے وہ سائن کرے گا تب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریزل آپ سے انٹرویو لیا گیا تو ریزل جس کا انٹرویو ہوتا گیا اور سب میٹ کر آیا اور اناؤنس کر دیا نہیں ایک رول ریگولیشن ہوتا ہے فورس میں بقاعدہ سپیئیئر سے آرڈر پرمیشن لے کر اناؤنس کیا جاتا ہے تو ٹینشن مطلب ہے نہ پریشان ہو نہ زیادہ اس طرح فورس کسی سے نہ ٹینشن لیا گا نہیں اس بارے میں ریزل آنا ہوا اسی مہینے آ جائے گا انچاللہ جلدی آ جائے گا دیکھو ٹرائفک ریزل آ جائے گا پریشان نہیں ہو آپ اگلی نگائیں رکھیں آپ جو ہے نا جن کے انڈیٹس کو مطلب پتا ہے کہ ہم پاس ہیں مطلب جنہوں نے جن کو پریفیکٹ انٹرویو گیا ہے وہ تو چل مار رہے ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو وہ چل مار رہے ہیں اب اپنی نگائیں آگے میڈیکل پر رکھیں دیکھیں میڈیکل میں جو نقصانات ابھی ہوئیں لڑکوں کو جن کے چیسٹ کم ہوئیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسے مسائل ہو جائیں تو بہتر ہے کہ اپنے چیسٹ جن کے کم ہوئے ہیں تو وہ جم جوائن کریں اور لازمی چیسٹ پورا ریکوائرمنٹ پر پورا اترنا ہے نہیں تو جو مسئلے مسائل فور ایٹی کی لڑکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو بہت پریشانی ہے مطلب قدم قدم پر ٹینشن ہے میڈیکل میں تو آپ اس پہ اپنا فوکس رکھیں جو آپ امتیان دے چکے ہیں اس کی ٹینشن نہ لیں اس کا تو ریزرڈ لانا ہے اب جو ہونے اس کے اوپر فوکس رکھیں میری دعا ہے کہ آپ سارے کہ سارے انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور آپ سندھ پولیس کا ایسا بنیں میری تو دعا ہے میں تو چھوٹے بھائیوں کو سب کو دعا دیتا ہوں کہ آپ پولیس فورس کا ایسا بنیں کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا تب کا آگے آئے گا پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے تو اس سے فورس کی عزت بڑھے گی کیوں عزت بڑھے گی کیونکہ جب آپ پڑھے لکھے لوگ تھانوں میں پوسٹڈ ہوں گے جب پبلک ڈیلنگ آپ لوگ کرو گے اور آپ اچھے سے لوگوں سے بات کرو گے تو ہماری ڈپارٹمنٹ کی عزت بھال ہوگی اور جو آج کل سو میں سے تین لوگ بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑا ایک تو بہت اس کو دیکھ کر جو ہے بندہ ڈیس ہارٹ ہوتا ہے پر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر جب میں میں کسی سے ایڈوکیشن پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ریجویشن کیا ہوا ہے مطلب بہت اچھی تعلیم ہے آپ لوگ گی تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ لوگ تو بہت خوش قسمت لوگوں کہ آپ کے پرموشنز بھی جلدی ہوں گے کیونکہ تین سالوں میں کافی پولیس جتنی بھی پولیس ہے اور بس کوشش کرنا پولیس میں آنے کے بعد پولیس سروس میں آنے کے بعد لوگوں سے اپنا بھیویر اچھا رکھنا لوگوں کی دعائیں لینا اور ڈیپارٹمنٹ کے دقے عزت جو خراب ہو چکی ہے کافی حد تک اس کو آپ نے بھال کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے آپ خوش رہو آباد رہو اللہ حافظ